بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل تو کیسی ہے میری پیارے پیارے یوٹیوب فیملی امید سب گھر خریر سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے کلیوں والے فراغ کی کٹنگ اور سٹیچنگ اگر چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سسکرائب کر لیں اور ویڈیو کا اینڈ تک واج کیا کریں چلیں جی پہلے ساب سے پہلے فیبریک کو اس طرح سے فولڈ کر کے رکھنا ہے فور فولڈ میں نے رکھا ہے اور فیبریک کی کھولی سیڈ جو ہے وہ باہر کی طرف رکھنی ہے اور باند سیڈ جو ہے وہ اپنی طرف رکھنی ہے فیفٹین انچ جو ہے وہ میں نے اس کی چڑائی رکھی ہے اور تھرٹی فور انچ اس کی لمبائی ہے یہ نو سے دس سال کی بچی کے لیے لیندھ بلکل ٹھیک ہے اگر اس سے زیادہ لیندھ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں تو جتنا بھی آپ کا شولڈر ہے اس کا ہاف کر لیں میرا شولڈر یہاں پہ چھ انچ تھا تو اس وقت ہاف کر کے میں نے تین انچ لیا تین انچ میں میں نے ہاف انچ ایکسٹرا لیا جو ہمارا سلائی میں جائے گا دو ساڑھے تین پر میں نے نشان لگائے ہیں اور لمبائی میں میں نے نشان تیرہ انچ پر لگایا ہے اب نیچے سے جتنا بھی ہمارا فیبریک ہے اس کے سنٹر میں ہم نے ایک نشان لگانا ہے اور اوپر والے لائن سے اس لائن کو ملا دینا ہے اب ہم نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے تو دیکھیں ہم نے کٹنگ کر لیا اب اس پارٹ کو اٹھا کر اس طرف کر لیں گے اور نیچے والے سیڈ اوپر کی طرف کر دیں گے یہاں پہ ایک چیز کا دیان رکھنا ہے جو سیدھی سیڈ ہے وہ اندر کی طرف رکھنی ہے اور یہاں پر ہاف انچامنے پہلے والے فیبریک کے اوپر رکھنا ہے نیچے تک اوپر رکھنا ہے جو ہمارا سلائی میں جائے گا اور ادھر پن لگا لیں گے تو یہاں پہ سکس انچ جو ہے وہ شلڈر کا نشان لگانا ہے تو ہر مل بھی میں لے رہی ہوں سکس انچ اب ہم نے چسٹ کا نشان لگانا ہے تو سیمن پوائنٹ فائی ونچ پر میں چسٹ کا نشان لگا لوں گی اب ہم نے ویسٹ کا نشان لگانا ہے تو سیمن ایچ پر میں ویسٹ کا نشان لگا رہی ہوں انشانوں کو ملا لیں گے اب ہر مل کی گلائی کر لیں گے اب نیچے سے جتنی ہماری چڑھائی اتنی ہی رکھنی ہے اور اوپر جو فٹنگ والی لائن لگائی تھی اس کے ساتھ اس لائن کو ملا لیں گے اب نیچے سے دو انچ پر نشان لگانا ہے اور گلائی میں شیپ دے لینی ہے اب کٹنگ کر لیں گے اب ہم نے فرانٹ اور بیک کی کلیاں لگ لگ کر لینی ہے اور اس طرح سنٹر میں رکھیں گے اور سیڈوں والی کلیاں اس طرح سے اٹیچ کر لیں گے کلیوں کو سلائی ہم نے لگا لیے اب ہم نے نیک بنانی ہے تو گلہ بنانے کے لیے میں نے 2.5 انچ پر ایک نشان لگانا ہے اور لمبائی پر 3.5 انچ پر نشان لگاؤں گی اور اس کو گلائی میں شیپ دے لوں گی تو یہاں پہ ہم نے ایک انچ پر نشان لگانا ہے اور ہاں پہ انچ جو ہے وہ چڑائی میں نشان لگانا ہے گلے کے میں نے کٹنگ کر لی ہے اب اس کو فیبریک کے اوپر چپکا لیا ہے اب ہماری فرنٹ سیڈ جو ہے اس کے اوپر اس طرح سے نیک کو رکھنا ہے اور ادھر سلائی لگا لینی ہے سلائی ہم نے لگا لیا ہے اب ایکسٹر فیبریک جو ہے اس کو کٹنگ کر دیا ہے اور اس طرح ہمارا گلہ بن چکا ہے بیک سیڈ پر ہم نے ترپائی کر لینی ہے اب ہم نے فرنٹ اور بیک کو اٹیچ کرنا ہے تو اس طرح سے شولڈر کے سلائی لگا لیں گے سلائی ہمارے لگ چکی ہے اب ہم نے بیک نک جو ہے اس کی کٹنگ کرنی ہے تو 2.5 انچ پر میں نے اس کو گلائی دیئے تو کٹنگ کر کے اب ہم نے ایک پٹی لینی ہے اور اس کو اوپر اس طرح سے سلائی لگانی ہے اب ہم نے فیٹنگ کی سلائی لگانی ہے نیچے سے ایک انچ فولڈ کر کے لیس لگا لیں گے اب ہم نے اس کے ساتھ بازو اٹیچ کرنے ہے تو بازو کے آگے بھی اس طرح سے لائیس لگائی ہے نیچے اس طرح سے لائیس لگائی ہے اور ایک انچ اندر کی طرف فولڈ کر کے ترپائی کر لیے آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے فیملی کے ساتھ اور بیل نوٹیفکیشن کو ضرور دبایا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اوکے جی اللہ حافظ